بھارت کے فین کے لیے بری خبر یہ ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے بھارت کے سب سے کامیاب کپتان بھارت کے لیے چیمپینز ٹوفی ففٹی اوور ورلڈ کپ اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیتنے والے لیجنڈری وکٹ کیپر بیٹسمن مہندہ سنگھ دھونی نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے گزشتہ اکتوبر سے جب سے سارف گنگولی کی منیجمنٹ میں بی سی سی آئی نے کام شروع کیا تب سے یہ افواہیں تھیں کہ مہندرہ سنگھ دھونی انٹرنیشنل کرکٹ اب شاید ہی دوبارہ کھیل سکیں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ انگلنڈ میں ہونے والے دوہزار انیس کے ورلڈ کپ کے بعد دھونی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلیں گے لیکن ان کے بعد ان کو کنسیڈر بھی نہیں کیا گیا ہے البتہ دھونی کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ آئی پیل کھیلتے رہیں گے کیونکہ بھارت کے کھلاڑی دیگر کسی بھی پرائیوٹ لیگ میں نہیں کھیلتے سو آئی پیل کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے اور وہ اپنے ٹیم کو جوین کرنے کے لیے چنائی بھی پہنچ گئے ہیں مہندرہ سنگھ دھونی نے بھارت کی طرف سے نوے ٹیسٹ میچز کھیلے جس میں سے 4866 رن سکور کیے جبکہ 350 ونڈے میچز میں دس ہزار رنز کیے اور ان کی ایوریج پچاس رہی ونڈے میچز کے دوران جبکہ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں 98 میچز کے اندر سولہ سو سترہ رنز مہندرہ سنگھ دھونی نے کیے اور ایک سو نوے آئی پیل میچز میں وہ چار ہزار سے زائد رنز بھی سکور کر چکے ہیں مہندرہ سنگھ دھونی کی بھارت کے لیے جو خدمات ہیں وہ شاید ہی کسی اور کرکٹر کے لیے رہی ہو کیونکہ انہوں نے بھارت کے لیے نہ صرف کپل دیو کے بعد ورلڈ کپ جیتنے والے پہلے کپتان کا عزاز حاصل کیا جبکہ بھارت نے جو واحد ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیتا دوہزار ساتھ میں پاکستان کے خلاف اس میں بھی دھونی کپتان تھے اور اپنی ینگ ٹیم کی وجہ سے دھونی نے اس ورلڈ کپ میں نہ صرف اچھا پروفارم کیا بلکہ اپنے ٹیم کو چیمپن بھی بنوایا مہندرہ سنگھ دھونی اب دیکھتے ہیں کہ آئی پیل کے ساتھ ساتھ وہ بھارتی فوج میں کام کر جاری رکھتے ہیں یا وہ صرف اپنے گھر پہ رہتے ہیں اور آئی پیل کھلتے ہیں یا وہ کوچنگ کی طرف آتے ہیں یا وہ کمنٹری باکس کو جوین کرتے ہیں لیکن دھونی کے فینز کے لیے آج ان کی ریٹائرمنٹ صدمے والی